خیر مقدم ہے ناتی نات میں آج خان عاصف صاحب کے کلام کو شامل کیا اور آپ کی وہ ناتیں جو پڑھی گئیں اے آر وائی کیو ٹی وی پر وہ بھی اور اللہ کے ولی اللہ کے سفیر اور دیگر کتب آپ کی بہت زیادہ معروف ہیں جو پڑھی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مرہوم کی بخشیش و مخفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بہت بلند فرمائے یہ سیگمنٹ ہے سوال و جواب کا اس میں آپ کے سوالات کو شامل کیا جاتا ہے اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات انعیت فرماتے ہیں آزان فجر کا وقفہ ہوگا اس کے بعد ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ کی سوالات لیں گے اور ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں گے کالر ہیں السلام علیکم علیہ السلام علیکم جی و علیہ السلام سوال بتائی گا سعید بے مفتی صاحب کو بھی میں سلام عرض کرتی ہوں جی و علیہ السلام دوسرا سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مسافر روزہ توڑ دیتا ہے اس کو قضاء بھی یہ کفارہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا جی مفتی صاحب دیکھیں بخار میں روزہ رکھنا کوئی کمال نہیں ہے اگر تو یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ پورا کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا تو بہتر ہے کہ روزہ چھوڑ دیں کیونکہ ویسے ہی آج کے لئے بخار کی کچھ اور کیفیات بدل جاتی ہیں اور مسائل ہو جاتے ہیں اگر وہ کوئی ایسی دوہ اگر استعمال نہیں کرتے جس سے دفاعی نظام درست ہو تو خطرناک بھی ہو سکتا ہے اس لئے تیز بخاروں تو رزق نہ لیا جائے مصافر اگر روزہ توڑے گا تو سبب دیکھیں گے اگر تو اس نے بغیر کسی سبب کے روزہ توڑ دیا کسی چیز کو کھا کر تو پھر جو کفارہ اس پر لازم ہوگا ٹھیک ہے لیکن اگر سفر کی مشقت ہے یا اور کوئی مشکل آگئی ہے جس کی بنا پر روزہ چھوڑا ہے یا کوئی بیماری وغیرہ غالب آئی ہے تو پھر قضاءوں کی کفارہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے ایک اور کال رہے ہیں اسلام علیکم ہلو سوال بتائیے گا میرا سوال یہ ہے کہ روزہ کس عمر میں فرض ہوتا ہے لڑکا اور لڑکی دونوں کا آپ مجھے ذرا تفصیل سے بتائیں کہ کس عمر میں فرض ہوتا ہے جی بہت 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 اور کال رہے ہیں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم سوال بتائیے گا یہ میرا سوال ہے کہ کتنی نقد رقم ہو تو اس پر زکاة ہوگی اور دوسرا سوال ہے کہ بینکی ایک سی میں بچوں کے نام پر دس سال پندرہ سال کے لیے وہ فکس رقم فکس کرتے ہیں سالانہ تو وہ جب مدد پوری ہوتی ہے تو وہ پھر اس پر پروفیت دیتے ہیں تو کیا یہ سود کی سود میں آئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے معلوم کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا جی بھر صاحب کیا فرمائے جی روزہ جو ہے دیکھیں لڑکے کی بلوغت کی عمر بارہ سے پندرہ سال کے درمیان ہے جب کبھی اس میں احتلام ہو جائے وہ بالغ ہو جائے گا تو بلوغت کے بعد روزہ فرض ہوتا ہے لیکن اگر بارہ سے پندرہ سال کے درمیان کوئیسے واقعے یاد نہ ہو تو پندرہ سال کے بعد پھر وہ بالغ ہو گیا تو اب روزے فرض ہوں گے اور لڑکی میں یہ عمر نو سے پندرہ سال کے درمیان ہے کبھی حیث آگے احتلام ہو گیا تو وہ بالغ ہو جائے گی تو روزہ اس پہ فرض ہو جائیں گے لیکن نو سے پندرہ سال کے درمیان اگر ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوتا تو پھر پندرہ سال کے بعد وہ بھی بالغ ہو جائے گی اس لئے یہ نہیں کہہ سکتے کنفرم کہ پندرہ سال کے بعد ہوں گے کیونکہ پہلے بھی امکانات ہیں لیکن پندرہ سال دونوں کی لیمٹ ہے پندرہ سال کے بعد تو ضرور بالغ ہو جائیں گے اور نقد رقم پینتالیس ہزار پچاس ہزار کی قریب ہو تو زکاة لازم ہوگی اس میں اصل یہ ہے کہ ساڑھے باون تولہ چاندی کا موجودہ ریٹ معلوم کر لیں کیونکہ یہ بدلتا رہتا ہے تو وہ جو ساڑھے باون تولہ چاندی کے رقم ہے بس اتنی اگر جمع ہو جائے گی تو زکاة لازم ہوتی ہے اور یہ فکس رقم کرنا بچوں کے لیے یا اپنے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ قرض ہوتا ہے اور قرض کے اوپر نفع سود ہے اگر کسی جگہ ایسا ہے کہ وہ ایگریمنٹ کرتے ہیں باقاعدہ کہ آپ مداربہ جس کو کہا جاتا ہے کہ آپ رکھیں ہم کاروبارے میں انویسٹ کریں گے اور اتنا پروفیٹ اتنے پرسنٹ آپ کو ملتا رہے گا اس کی گنجائش نکل سکتی ہے اچھا مرسط مسقط سے بھی کالر تھے اور بھی مزید کالر تھے لیکن ظاہر ہے آزان فجر کا وقفہ بھی ضروری ہے جب اس کے بعد لوٹیں گے تو آپ کو ہم آپ کا خیر مقدم کریں گے جتنے کالرز ہیں انشاءاللہ ان کو شامل کریں گے اور مفتی صاحب انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات انعیت فرمائیں گے ملک کے معروف قاری و ناتخوان جناب قاری اسد الحق آزان فجر کہیں گے اور اس کے بعد ایک بار پھر ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے الحمدللہ آج ہم نے سترمہ روزہ اختیار کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور آج غزوہ بدر کے حوالے سے بھی بات ہوئی جمعہ المبارک بھی ہے آج بڑی برکتوں والا دن ہے ہدایہ درود و سلام سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنی اس ٹرانسویشن کے آخر میں بھی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدایہ درود و سلام پیش کریں گے اس وقت آپ کے سوالات شامل کر رہے ہیں جن کے جوابات قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ارشاد فرمائیں گے جو کالرز رہے گئے تھے میں چاہتا ہوں انہیں بھی شامل کر لیا جائے اور جو سوالات رہے گئے تھے اور ان کو پہلے ان کے جوابات شامل کرتے ہیں اور پھر آپ کی کال جانی باتیں یہ ایک آفر کوئیسٹنہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میں کسی کمپنی میں جوب کرتا ہوں تو اس کے جو مینجر ہیں وہ آفیس میں مجھ سے اپنا ذاتی کام کرواتے ہیں بعض وقت اس سے بھی ہوتا ہے کہ ہاف ڈے مجھے چھٹی دے کر اپنے کام پر بھیج دیتے ہیں بعض وقت تو کہتے ہیں کہ آؤ نہیں میرا فلا کام کر دو اور مجھے پھر پیسے بھی دیتے ہیں اس کے پرٹول وغیرہ کے اخراجات دیتے ہیں تو میرے یہ کرنا کیسا ہے دیکھیں اگر تو وہ مینجر کی ہی کمپنی ہے خود بھی ایز 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 ورک کر رہا ہے تو پھر تو وہ مالک بھی ہے اور وہ ٹھیک ہے جو آپ کو کام کروایا آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر کمپنی کسی اور کی وہ ایز 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 ورک کر رہے ہیں تو پھر وہ آپ ان کے امپلائی حقیقتا نہیں ہیں آپ کمپنی کے ہیں تو ایسی صورت میں اگر آپ جتنی دیر چھٹی کر کے اس کا ذاتی کام کریں گے اتنی دیر کی سیلری کے مستحق نہیں ہوں گے اور گناہگار علیدہ ہوں گے کیونکہ جب آپ ایک خاص ادارے میں جوب کرتے ہیں خاص وقت کے لیے تو اس کو عجیر خاص کہتے ہیں عجیر منز امپلائی عجیر خاص عجرت کا مجتحق اسی وقت بنتا ہے کہ جب اس مقام پر اس ٹائمنگ کے اندر اپنے آپ کو حاضر رکھے اور جو کام سپورٹ کیا گیا وہ کام بھی کریں تو اس لئے آپ گناہگار ہو رہے ہیں اور پھر اس سے وہ پیسے لینا یہ گویا کہ اس کے کام کی عجرت بھی لے رہے ہیں آپ تو ایک کسی کے امپلائی ہیں اسی وقت میں ایک اور کی بھی امپلائی ہو کر آپ عجرت لے رہے ہیں یہ بھی آپ کے لئے شرن جائز نہیں ہے یہ آپ کو واپس کرنی چاہیے اور اگر ہمت ہے تو آپ ان کو منع کریں بھی میں آپ کو ایک کام نہیں کر سکتا محمد عسان بات کر رہا ہوں سر مسکت امان سے جناب سوال بتائیے میرا سوال ہے سر زکاة کے بارے میں کہ جو بیلڈنگ کا کرایا ہم لیتے ہیں وہ کرایا آر مہینے آتا ہے اور ہم استعمال کرتے جاتے ہیں اور سال کے آخر میں بچتا کچھ نہیں وہ ساتھ ساتھ استعمال ہو جاتا ہے تو اس کے سلسلے میں زکاة کس طرح کلکولیٹ ہوگی دوسرا سوال سر یہ دوسرا سوال سر یہ کہ اب ہم جو اپنا نساب نکالتے ہیں جب زکاة کا تو دیکھتے ہیں کہ سال کا ایک پیسے پہ مال پہ ایک سال پورا گزر جائے تو سر پیسہ مقاروبار میں یا اپنے پاس آتا رہتا ہے کبھی آ گیا کبھی چلا گیا کانٹینو ایک بیلس رہتا نہیں تو نہیں پتا چلتا کہ کس پیسے کے اوپر سال پورا ہوا ہے اور کون سی رقم پہ نہیں تو اس سلسلے میں کیا جو پیسہ ہمارے پاس بجے سال کے آخر میں ہم اس کے اوپر ہی نکال دیں اور ذریعی آمدنی کا سر ذریعی پیداوار جو ہوتی ہے جی جی وہ اس کے میں کافی ساتھ پانی لگانا بھی سپریہ کھاس تو سارے ان بریکیوں میں پڑھنے سے بہتر یہ نہیں کہ جو ذریعی مال آئے اس پر ڈائپرسر ذکاة نکال دو جو ذکاة بن گئی تو بن گئی نہیں تو آپ کی اپنی سجیشن ہے نا جو اس حوالے سے شرعی کیا حکم ہے وہ تو مفتی صاحب بتائیں گے بہت شکریہ آپ کا ایک اور کالر تھے لیکن وہ ڈراپ ہو گئی جی مفتی صاحب کیا کرمائیے دیکھیں مسئلہ یہی ہے کہ جو بلڈنگ کا کرایا آتا ہے وہ آپ نہ دیکھیں کہ اس کو وہ تو آپ کا استعمال ہو رہا ہے نا سال کے اینڈ میں دیکھا جاتا ہے کیا بچا ہوا ہے پس جو بچا ہوا ہے سمجھ لیجئے کہ اگر وہ ایک دن پہلے بھی آیا ہے تو چونکہ آپ کا زکاة کا سال پہلے شروع ہو گیا تھا درمیان میں جو آتا ہے اگر ایک دن پہلے بھی آتا ہے تو وہ اسی مال کے ساتھ شمار ہوتا ہے جس پر سال گزر رہا تھا گویا کہ اس پہلے وارے پر سال گزرنا اس پر بھی سال گزرنا ہی کہلائے گا تو اس کا اینڈ میں جو موجود ہے بس اس پہ نکالیں گے اگر جو بیچ میں آیا اور خرچ ہو گیا وہ بالکل معاف ہوتا ہے اور فرض کر لیں کہ آپ کا زکاة کا سال سٹارٹ تھا لیکن بیچ میں اتنا خرچہ ہوا کہ سال کے اینڈ میں نساب بچا ہی نہیں تو زکاة ہی نہیں ہوگی آپ سے دوسرے انہوں نے کہا کہ سال گزرنا کسی مال پر کیسے جانا جائے تو بعض مال تو ایسے ہوتے ہیں جو پورے سال محفوظ رہتے ہیں جیسے سونے کے سیٹ ہیں وہ تو رہتے ہیں لیکن پیسہ آتا جاتا رہتا ہے اس لئے اس کا حساب ہی نہ کریں آپ سال کے اینڈ میں دیکھیں جو کچھ موجود ہے بس اس کو سونے کے ساتھ وہی ملا کر سونے کی قیمت نکلوائیں اس کو ملائیں کیش کو اور ٹوٹل کا پھر زکاة نکالیں ٹھیک ہے جناب کالرز ہیں ہمارے ساتھ اسلام علیکم والک اسلام جی جناب سوال بجائے شرط والی ہے تھا کہ ایک زکاة پر کے کتنے زکاة ہوگی یا دس لاکر ہے کہ اس کے کتنے زکاة ہوگی اچھا جناب ٹھیک ہے ایک اور کالر ہے اسلام علیکم حالو اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی میں یہ پوچھنا تھا میں ہمی کو اتقاف میں بیٹھنا ہے ان کی کمر میں بہت تکریف لیتی ہے ان کو نظر بھی نہیں آتا تو یہ معلوم کرنا چاہیے لیا کہ میں لیٹے لیٹے تھے سبانی پڑتی ہوں اور یہ پوچھنا تھا انہوں نے زرکاة ترکین تھی مگر انہیں یاد نہیں ہے کہ اب کتنی باگی ہیں دوست کا پتا تھے اور ایک مقصہ یہ تھا کہ حالت ہے میں نا جو وہ پتیمہ آتے ہیں اس سے کیا کپڑے ناباگ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا جی وہ سب کیا کہیے جی ایک تو انہوں نے پوچھا یہ ایک لاکھ یا دس لاکھ پر کتنے زکاة ہیں اسحان سے اس کو چالیس سے ڈیوائیڈ کر دیں تقسیم کر دیں جو آنسر آئے گا وہی زکاة ہوگی اسی طرح انہوں نے پوچھا یہ والدہ کا کہہ رہی ہیں کہ اعتقاف میں ان کو نظر بھی نہیں آتا شاید دمی کی مریضہ ہیں تو یہ بچی شاید سات بیٹھنا چاہی ہے تو بالکل آپ بیٹھ سکتی ہیں بس والدہ جس کمرے کو مزید بیعت بنائیں یعنی اس میں نماز کے ارادہ کر لیں تو مزید بیعت ہوگی والدہ وہی پر رہیں آپ جو ہیں بچی وغیرہ ان کی خدمت کر سکتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں اگر قضا نمازوں کی تعداد یاد نہ ہو کہ کتنی ہیں باقی ہیں تو پھر غالب گمان کر لیں ایک سال کی دو سال کی تین سال کی جہاں دل مطمئن ہو ان کی آہستہ آدھا کرنا شروع کر دیں پسینہ جو ہوتا ہے چاہے جنبی کا ہو یا حائزہ خاتون کا ہو وہ پسینہ پاک ہوتا ہے یہ کیونکہ یہ نجاستیں ایسی نہیں ہیں جو چھٹ کر لگتی ہوں یہ تو حکمن نجاست ہیں شریعت نے اس کو نجاست کہا ہے لیکن یہ چھونے سے نہیں محسوس ہوتی تو لہٰذا پسینہ سے کوئی فرق نہیں بڑھے گا پسینہ پاک ہوتا ہے جسم حکمن نا پاک ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہو کپڑے آپ پہن ساتھ کالر نے ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم جی والیکم سوال بتائی جی سوال یہ کرنا تھا کہ ہمارے والد صاحب کا انتخال ہو گیا ہے ہمارے دو بھائی ہیں اور چھے بہنے ہیں تو یہ پوچھنا ہے کہ ان دو انہوں نے جیسے ایک فلیٹ ہے انہوں نے اپنی طرف کر لیا ایک بھائی نے دکان کر لیا اور ایک بلڈنگ جو ہے وہ تیس کروڑ کی جو ہے ہماری انہوں نے اب تک بیچ ہی نہیں ہے جیسے اب جب انہوں نے کہا بکے گی بیچنے میں لگے میں تو اس میں سے فلیٹ کے بھی پیسے دیں گے اور دکان کے بھی پیسے دیں گے اب آپ یہ بتائیے ڈیڑھ سال ہو گیا ہے سیس کو یہ مطلب جائز ہے صحیح ہے کیونکہ دکان ان کے استعمال میں ہے وارثین چاہیں تو وہ مال کے اندر انتخاب کر سکتے ہیں دوسرا اگر راضی ہو جائے دکان ٹھیک ہے تم لے لو فلیٹ مجھے دے دو بلڈنگ میں ہمیں حصہ دے دو اگر ایسا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں باہمی اس طرح ارزم یہ ہو سکتا ہے لیکن اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک کو مالیت پتا ہو دکان کتنی مالیت کی بھو تاکہ اس طرح بھی تو اس کا عدلہ بدلہ کریں گے تو اگر اس طرح ہو سکتا ہے اس طرح کر لیں اور اگر ایسا کوئی وارث نہیں چاہتا تو پھر اس کے ہر چیز کے اندر اس کا حصہ ہوتا ہے تو اس طرح دو بھائی ہیں اور چھے بہنیں ہیں تو یہ سمجھ لیں دس حصے کرنا ہوں گے ٹوٹل مال کے اور اس میں سے ہر بھائی کو دو دو حصے اور بہنوں کو ایک ایک حصہ ہوگا اور طریقہ اس کا وہی ہوگا کہ دکان کی کرنٹ ویلیو نکلوائیں اس طرح مکان اس طرح بیلڈنگ کی جتنا بنتا ہے اس کو ڈیوائٹ کر کے دیکھیں جو جو بہنوں کا حصہ آئے وہ چاہے دکان بیشنی پڑے چاہے بیلڈنگ بیشنی پڑے وہ دینا ہوگا ہاں اگر آپ نہیں بیشنا چاہتے تو بہن کو رازی کریں کہ بھئی آپ ہم سے پیسے انسٹالمنٹ پر لے لیں ہم آپ کا حصہ کو دیتے ہیں دکان یا مکان چھوڑ دیں اور جو دکان چل رہی ہے اگر وہ والد صاحب کی تھی وہ چل رہی ہے دکان تو جتنا اس کو پروفٹ آئے گا اسی ریشو سے جو تقسیم کا ہم نے بتایا کہ بھائیوں کو دو حصہ بہنوں کو حصہ اس کا پروفٹ بھی تقسیم کرنا ہوگا ٹھیک ہے لیکن اگر وہ والد کی نہیں ہے بھائی نے دکان کے اندر اپنا سامان ڈالا کچھ کر رہا تو پھر وہ بھائی کی ہے ٹھیک کالرز ہیں اسلام علیکم السلام علیکم الرحمت اللہ والسلام جی میرا پہلا قویسٹن یہ ہے کہ تحجد کے نوافل میں اگر تین بار سورہ اخلاص پڑھیں تو کیا ہر بار سورت سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا مستحد ہے اور نہ پڑھنے کی صورت میں نماز کے اطفال میں کمی واقع ہوگی ٹھیک ہے جی دوسرا سوال بھی ان کو کرنے تھے کیا اثر کی نماز کے بعد سجدے تلاوت یا سجدے شکر وغیرہ ادا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آخری قویسٹن ہے کیا دم کی ہے وہ پانے کے ساتھ ووش بیٹسن میں شپاہ کی نیت سے موت ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ایک اور کال رہے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام جی سوال بتائی گا میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی سٹوڈنٹ اعتقاف سیکٹر ہیں اور آج کل آن لائن چاسز ہو رہی ہیں تو وہ پلاس ٹپ پرنا ہوگی یا لے سکتے ہیں اچھا بڑا کرنٹ سوال ہے آپ کا بہت شکریہ آپ کا جی مصر جی دیکھیں سورہ اخلاص تین دفعہ اگر حرکت میں پڑھ رہی ہیں تو ہر ایک سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے پڑھیں گے تو ثواب ملے گا لیکن نہیں پڑھیں تو کوئی گناہگار نہیں ہوں گے نہ نماز میں کسی قسم کی کراہت آئے گی ایک انہوں نے پوچھا کہ فضل کے بعد سجدہ شکر یا سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں نوافل پڑھنا سرکار نے منع فرمایا سجدہ تلاوت تو ویسی واجب ہوتا ہے سجدہ شکر مستحب ہے وہ نفلی عبادت وہ نفلی نماز میں نہیں آتا تو کر سکتے ہیں ایک انہوں نے کہا آن لائن کلاسز اگر یہ بچی گھر میں رکھنی ہے اعتقاف تو پھر تو کر سکتی ہیں لیکن اگر مسجد میں ہوں تو مسجد میں نہیں کر سکتے کیونکہ مسجد کا اعترام کا تخاظہ ہے تو وہاں پہ آن لائن کلاسز اعتقاف کی حالت میں آن لائن کلاسز لے سکتے ہیں بلکل لے سکتی ہیں اگر گھر میں ہیں تو بلکل لے سکتی ہیں اجب اسے بھی ایک اور سوال اسی نوعیت کا آیا تھا کہ اگر نماز میں جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ صورت الاخلاص جو ہے اگر وہ تین بار پڑھی جاتا ہے قرآن پڑھنے کے سواب کے برابر وہ کہتے ہیں کہ اگر دو رکعتوں میں ہم دو تین تین مرتبہ پڑھے ہیں تو کیا قرآن پڑھنے کا بھی سواب ملے گا نماز کے ساتھ جی بلکل اس کا یعنی ان کا سواب ایک قرآن کے برابر ہے نہ کہ پورا قرآن پڑھنے کا سواب یعنی ایک تو ہے نا کہ پورا قرآن ہم پڑھتے ہیں تو الحمد کلیف کا سواب لام کا حا کا میم کا دال کا تین دفعہ سور اخلاص سے اس طرح کے سواب نہیں آئے گا ہاں پورا قرآن پڑھنے کا سواب ملے گا تو وہ الگ الگ ہوگا کیونکہ جب ہم پورا قرآن پڑھتے ہیں بھرحال اس میں آیات پھر اس میں الگ الگ فضیلتیں وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے اور ایک پورے قرآن کا اجمالی طور پر سواب سرکار نے ذکر فرمایا وہ فضیلت ضرور ان کو حاصل ہوگی ٹھیک ہے ایک اور کالر ہے اسلام علیکم علیکم السلام رحمت اللہ بھی جان آپ کی آواز مجھے نہیں تو کہتے ہیں وہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے لیکن اگر اس کے علاوہ جیسے کسی سیدھوی یا کوئی آیت وغیرہ لکھی رہی ہے تو اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے اور دوسرا چیک کر رہا تھا کہ اگر ذکاہ مجھے کو پہلے نہیں پتا ہو تو اس نے کتنے سالوں میں اس کے لاسٹ کچھ سالوں کا ایک ذکری نہ پتا ہو کتنی دی ہے تو وہ اس کا کچھ بندہ اگر ایکسٹرہ دے دے تو وہ کاؤنٹ ہو جاتا ہے یا نہیں ٹھیک ہے جناب بہت شکریہ آپ کا ایک اور کال رہا ہے اسلام علیکم السلام علیکم سوال بتائیے جی جی میرا سوال ہے کہ میں نے سناظر کہ چپسلی مارنا جائز ہوتا ہے اگر یہ بات ٹھیک ہے تو کیس پر ثواب بھی ملتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا جی بھو صاحب جی تصویر کہہ رہے ہیں کہ اگر ہنگ ہوتی ہے تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو کیا کلیمہ پاک وغیرہ یہ جسے خطاتی وغیرہ ہوتی ہے اس میں تو وہ حکم علیدہ ہوتا ہے تصویر کہتے ہیں چہرے کو اگر چہرہ واضح چاہے انسان کا ہو چاہے جانور کا تو وہ اگر ہنگ کر کے آپ نے رکھی ہے تو اس کو تازیماً لٹکانا کہتے ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے باقی جو کلیمہ پاک وغیرہ دیگر تغرے ہیں وہ صورت تو نہیں ہے تو اس لئے وہ مانع بھی رکاوٹ بھی نہیں ہے چھپکلی کو مارنا بالکل ثواب ہے اور حدیث میں ہے جس نے ایک وار میں اس کو مارا تو اس کو سونے کیا ملیں گی اور اس کی وجہ کیا بیان کی جب وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو یہ تو وہ گرگر تھا تو وہ پھوک مار رہا تھا آگ کو بڑھا رہا تھا تو یہ فاسقوں میں شمار ہوتا ہے اس کا تو اس لئے چھپکلی کو مارنا چاہیے ٹھیک ہے ایک اور کال رہا ہے اسلام علیکم جی وآلیکم السلام جی جناب جی سر میرا کل سوال تھا میں نے مفتی صاحب سے کیا تھا کہ بچی کے نام پہ اگر میں سونا کر دیتا ہوں اور مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ جب بالک ہو جائے گی تو پھوک اس پہ زگاعت پڑے گی ٹھیک ہے اب وہ بالک کی کتنی عمر ہوگی تو کیا وہ تو کمائے گی نہیں تو اس کی زگاعت پیرنٹس کو دینی پڑے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر دو تین سال میں اگر ہمیں پیسے ضرورت ہو اور ہم سونا بیش سکتے ہیں یا بچی سے اجازت لے کے بیش سکتے ہیں یا کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جانب بہت شکریہ آپ کا جی بڑی ہونے کے بعد بچی جو ہے وہ ہی اس کی زگاعت ادا کرے گی اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سونا بیچے اور اگر آپ چاہیں تو آپ بچی سے اجازت لے کر کیش اپنا دے سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے نا اس کو دے کر اس کی زگاعت ادا کر دے تو یہ بھی ٹھیک ہے ہو سکتا ہے یہ کہہ رہے ہیں بچی اگر ضرورت پڑے تو اجازت لے کر کہ ہم سیل کر سکتے ہیں اگر وہ نابالغ ہے تو نابالغ اپنے مال کی اجازت دے ہی نہیں سکتا ہے تو پھر آپ نابالغ سے تو اجازت نہیں لے سکتے نہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں وہ بچی کا ہے ہاں شدید ترین اگر ضرورت ہے کہ جیسے عزت کا مسئلہ ہو جاتا ہے دیگر مسائل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اس کو بیٹھ سکتے ہیں لیکن وہ بچی کا ایک طرح سے قرض ہوگا بعد مجھ کو واپس کرنا ہوگا اور اگر بالغ بچی ہے تو پھر اس کی اجازت درکار اجازت دے دے تو پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں حجم صاحب سوال ہے کہ یہ بھی تھا کہ صلاة الوطر میں کوئی شخص تیسری رکعت میں دعا قنود پڑے بغیر رکوع میں چلا گیا تو اس کے لئے کیا حکم ہے کہ وہ دوبارہ قیام کی حالت میں آئے کیا آپ فرمائیے اس سوال یہاں دیکھیں صورت بھول گیا یا الحنب بھول گیا اس کے لئے تو یہی فرمایا گیا کہ رکوع میں چلا جائے یاد آئے تو واپس پلٹ آئے لیکن دعا قنود کا یہ حکم نہیں ہے وہ حل کا حیثیت رکھتی ہے لہذا اگر رکوع میں یاد آیا تو بس اب آگے کنٹیونیو رکھیں آخر میں سجدہ صاحف کر لیں لیکن پلٹ کر نہیں آئیں گے ٹھیک ہے مف صاحب آپ کے آنے کا آپ کی تشریف لانے کا جوابات انعیت فرمائے کا بہت شکریہ ناظرین محترم کل انشاءاللہ ہم آپ کے خدمت میں جب حاضر ہوں گے تو کل حضرت سکندر لکھنوی رحمت اللہ علیہ کے کلام کو شامل کریں گے اور انہیں ٹریبیوٹ پیش کریں گے کل پانچوہ کالیفائنگ راؤنڈ ہے مقابلہ حسن نات کا اس کو بھی ضرور دیکھئے گا کل کے موضوع پر بھی انشاءاللہ کلام کریں گے اور کل حضرت سکندر لکھنوی رحمت اللہ علیہ کے کلاموں کو شامل کریں گے اب اس وقت چونکہ آج جمعت المبارک ہے تو حدیعہ درود و سلام کا احتمام ہے آئیے ہم سب مل کر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیعہ درود و سلام پیش کرتے ہیں بسم اللہ شر پر لاکھوں سلام لاکھوں درود اور لاکھوں سلام جن و ملائک تیرے غلام جن و ملائک تیرے غلام سب سے سوا ہے تیرا مقام سب سے سوا ہے تیرا مقام یا سین و تاہا تیرے ہی نام یا سین و تاہا تیرے ہی نام خیر البشر پر لاکھوں سلام لاکھوں درود اور لاکھوں سلام خیر البشر پر لاکھوں سلام سب کو میاست ہوگے مقام سب کو میاست ہوگے مقام پہنچے مدینے بن کے غلام پہنچے مدینے بن کے غلام پڑھتے درود اور پڑھتے سلام پڑھتے درود اور پڑھتے سلام خیر البشر پر لاکھوں سلام لاکھوں درود اور لاکھوں سلام خیر البشر پر لاکھوں سلام ارش بری تک چرچا تیرا ارش بری تک چرچا تیرا شمس و قمر ہے صدقہ تیرا شمس و قمر ہے صدقہ تیرا اے ماغ کامل حسن تمام اے ماغ کامل حسن تمام خیر البشر پر لاکھوں سلام لاکھوں درود اور لاکھوں سلام تیری صنع ہے میرا نصیب تیری صنع ہے میرا نصیب قربان تجھ پر جانے عدیب قربان تجھ پر جانے عدیب تجھ پڑتا صدقہ عالم تمام تجھ پڑتا صدقہ عالم تمام خیر البشر پر لاکھوں سلام لاکھوں درود اور لاکھوں سلام خیر البشر پر لاکھوں سلام لاکھوں درود اور لاکھوں سلام یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک یا الہی میں لایا ہوں وہ واسطہ کے رد نہیں کی کبھی جس کی تو نے دعا وہ ہے محبوب تیرے شفیق الوراب اشرف الانبیاء مصطفی مجتبا یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام